موسیقی نمشکار میں ہوں ویویک لو اکثر ہم ہر ایسی چیز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ مہنگی ہوتی ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے مہنگی دوائیوں کے خلاف آواز اٹھائی کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ کئی بار دوائیاں اتنی مہنگی کیوں ہوتی ہیں کیا سب کچھ ٹھیک تھاک ہے یا پھر مہنگی دوائیوں کے پیچھے بھی کچھ چل رہا ہے کیا دوائی کمپنیوں کا مارجن ضرورت سے زیادہ تو نہیں ہے آج دینے مانی میں ہم دوائیوں کی اوورپرائسنگ کا دینے ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو دوائی آپ تک پہنچ رہی ہے وہ منافع خوری کی وجہ سے تو نہیں ہے دوائی کی قیمت بھارت جیسے دیش میں ایک بڑا مدہ ہے کیونکہ دوائی صرف امیر نہیں بلکہ گریب بھی خریدتا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا ہم دوائیوں کی قیمتوں کو افورڈبل بنا پائے ہیں کیا ہم دوائی کی قیمتوں کو کم کر پائے ہیں کیونکہ آج بھی لوگ میڈیکل سٹور یا ڈاکٹر یا پھر دوائی کمپنی پر آنخ موند کر بھروسہ کرتے ہیں وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ انہیں جس دام پر دوائی دی جا رہی ہے وہ ان کی زندگی کی قیمت کے آگے کچھ نہیں ہے لیکن اب شاید نین سے جاگنے کا وقت آ گیا ہے اب سوال پوچھنے کا وقت آ گیا ہے اب یہ بھی پوچھنے کا وقت آ گیا ہے کہ کیا دوائی جس قیمت پر بیچی جا رہی ہے وہ اس کا واسطتوک مولی ہے یہ تمام سوال پیدا ہوئے ہیں حال کی گھٹناوں سے اسپطالوں کے مہنگے بل سٹین کی قیمتوں پر نینترن کے بعد اب عام آدمی مہنگی دواؤں پر لگام چاہتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق تازہ ماملہ نیشنل فارمیسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی جو دواؤں کی قیمت پر نظر رکھتی ہے کہ ایک نوٹس سے جڑا ہوا ہے جس میں پانچ ڈرگ کمپنیوں کو نوٹس بھیج کر پوچھا ہے کہ آپ نے پرائس اپروول سے پہلے ہی لیور کی گمبھیر بیماری ہپیٹائیٹس سی دواؤں کی دامتائے کر اسے کیسے بیچنا شروع کر دیا ہے نپی بیے کے مطابق ہپیٹائیٹس سی کی دواؤں سو فاس بھوویر 400 ایم جی اور ویل پٹاساویر 100 ایم جی کے کمپوزیشن کی پرائسنگ کو نوٹس بھوزہ سترہ میں منظوری ملی ہے لیکن پانچ کمپنیوں نے انہیں مائی 2017 سے ہی بیچنا شروع کر دیا اب سوال یہ ہے کہ ان کمپنیوں نے سمجھ سے پہلے ان دواؤں کو بیچ کر کیا منافع کمانے کیلئے ایسا کیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق آنکڑوں پر گوھر کیا جائے تو مائی 2017 سے نوومبت 2017 تک ہپیٹائیٹس سی کی اس دواؤں سے فارما کمپنیوں نے 35.8 کروڑ روپائے کمائے جبکہ نوومبت 2017 میں NPP نے اس دواؤں کی قیمت GST ملا کر 17,500 روپائے تیہ کی تھی لیکن ان دواؤں کمپنیوں نے ان دواؤں کو 17,619 روپائے پرتی 28 ٹابلٹ سے لے کر 18,500 روپائے تک بیچا NPP پر میڈیا ریپورٹس کے مطابق اب ان کمپنیوں کو نوٹس بھیج کر کہا گیا ہے کہ وہ اپنا پکش رکھیں اور کیوں نہ وہ اس پر پینلٹی دیں ایک انمان کے مطابق بھارت میں قریب 60 لاکھ لوگ ہپیٹائیٹس سی سے پیڑ تھے اتنی بڑی آبادی کے لیے مہنگی دواؤں مل رہی ہے لیکن سوال کےول NPPA کی موجودہ نوٹس کا نہیں ہے پہلے بھی اوور پرائسنگ کے ماملے سامنے آتے رہے ہیں اور آج ہم بنیادی سوال اٹھا رہے ہیں کہ عام آدمی کے پہنچ سے دوائے دور کیوں ہو رہی ہیں جو آپ کا ایم آر پی ہے اس سے اوپر آپ نہیں لگانا چاہیے نمبر ایک جہاں تک جس پوزیوال یا سرینجز کی بات ہے سرینجز دیکھو مارکٹ میں تین روپے کی بھی ہے پانچ روپے کی بھی ہے اور جو ان کو سپلائی ہوتی ہے اگر پندرہ یا بیس روپے پرینٹ ریٹ ہے تو پندرہ بیس روپے لے رہے ہیں تو ان کا جرم نہیں ہے لیکن اس پہ بھی تو گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ پندرہ بیس روپے کا پرینٹ کیسے کر رہے ہو آپ ایک کمپنی کو یہ ایتھارٹی کیسے دے سکتے ہو کہ آپ بیس روپے اس کے اوپر ریٹ فکس کر دو اور اس کے اوپر پرینٹ کر کے دے دو جو یہ پندرہ یا بیس روپے پرینٹ ہو کر آتا ہے اس کا افتال والے فیدہ اٹھا رہے ہیں اس میں بیسیکلی پھر وہیں آتا ہوں کہ نپی پی اے کو چاہیے کہ ہر چیز کا ریٹ میکنیو فکس ہونا چاہیے اس کے اوپر پروفٹ فکس ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ کوئی کمپنی کوئی افتال کوئی بھی نرسنگ ہوں اپنے مریض کو اس سے زیادہ ریٹ نہیں لگائے گا اور کیا اب سرکار اور نپی پی اے کو سخت قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ڈی اے مانی ریپورٹ نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی لگاتار ضروری دواؤں کی قیمت تیہ کر رہی ہے نپی پی اے کا دعویٰ ہے کہ اس کی اس کوشش سے دواؤں کی قیمت کم کرنے میں مدد ملی ہے کیونکہ دسمبر دوہزار سترہ میں راجہ صبح میں پیش کیا گیا ایک آنکڑا بتاتا ہے کہ کیسے ضروری دواؤں کی قیمت تیہ کر دینے سے مریضوں کو پچھلے سال قریب گیارہ ہزار تین سو پیسٹھ کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے ضروری دواؤں کی قیمت اتنی زیادہ نہ بڑھے کی مریض اسے خرید ہی نہ سکے اس کے لیے نپی پی اے دواؤں کی قیمتوں کو ریگولیٹ کرنے کا کام کرتی ہے ہاناکہ دواؤں کی اوور پرائسنگ کو لے کر نپی پی اے کے پاس شکایتیں لگاتار آ رہی ہیں لیکن نپی پی اے نے سال دوہزار سترہ میں کئی دواؤں کی قیمتوں کو تیہ کیا تاکہ مریضوں کو سستی دوائیں مل سکے اب ہم آپ کو ایک آنکڑا دکھاتے ہیں جس سے آپ کو دو باتیں سمجھنے میں مدد ملے گی یہ آنکڑا کیمیکل اینڈ فرٹیلائزر منتری منسوک ایل مانڈویا کی اور سے پچھلے مہینے ہی راجی صبح میں پیش کیا گیا اس آنکڑے کے مطابق نپی پی اے نے دوہزار سترہ میں نی ایمپلانٹس اور سٹینڈ کی نیونتم قیمتیں تیہ کی جس سے مریضوں کو کافی رہت ملی اس کے علاوہ آٹھ سو اکیاون ایسے فارمیلیشن کی قیمتوں کو تیہ کیا گیا جو ضروری دباؤں کی شریڑی میں آتی ہیں اور اس پوری کوشش سے مریضوں کو قریب گیارہ ہزار تین سو پینسٹ کروڑ روپے کی بچت ہوئی اسی طرح نپی پی اے نے پانچ مارچ دوہزار سترہ کو اپنے افیشل ٹوٹر اکاؤنٹ سے ایک لسٹ جاری کی تھی اس میں دکھایا گیا کہ نپی پی اے کی کوششوں سے کیانسر کی دبائیں دس سے چھیاسی پسند تک سستی ہو گئی ہیں اس کے علاوہ اسی دن ایک لسٹ اور ڈالی گئی جس میں دکھایا گیا کہ کیسے ڈائیبیٹیز کی دباؤں کو دس سے لے کر 42% تک سستا کیا گیا ہے اس لسٹ میں بھارت کی دگج فارما کمپنیوں کی دبائیں شامل تھیں اب تک 844 دباؤں کے دام کم ہوئے نپی پی اے کے ایک نوٹفیکیشن کے مطابق ڈرگز پرائز کنٹرول امینڈمنٹ آرڈر 2013 کے تحت 53 دباؤں کی قیمتیں 6 سے 53 فیصدی تک گھٹائی گئی ہیں نپی پی اے نے نیشنل لسٹ آف ایسینشل میڈیسن 2015 کے تحت نومبر 2017 تک 844 دباؤں کی ریٹ گھٹائے ہیں اب یہاں آپ کو بتا دے کہ نپی پی اے جن ضروری دباؤں کی ادھکتم قیمت تیہ کرتی ہے انہیں بنانے والی دباؤں کمپنیاں اس قیمت سے زیادہ پیسے مریضوں سے نہیں لے سکتی اگر کمپنیاں سیلنگ پرائز اور میرموں کا پالن نہیں کرتی ہیں تو انہیں وصولی گئی ایکسٹرا قیمت بیاد سمیت جمع کرانی پڑتی ہے ساتھی کمپنیاں ان ضروری دباؤں کے دام سال میں کیول 10% ہی بڑھا سکتی ہیں نپی پی اے ڈرگز پرائز کنٹرول آرڈر 2013 کے تحت شیڈیول 1 میں آنے والی ضروری دباؤں کی قیمت سی کرتا ہے سرکار ضرورت کے حساب سے ضروری دباؤں کی لسٹ سیار کرتی ہے جس میں سمائے سمائے پر نئی دباؤں کو شامل کیا جاتا ہے لسٹ کو نیشنل لسٹ آف ایسنشل میڈیسن کہا جاتا ہے اس لسٹ میں شامل دباؤں کو کافی کفائیتی قیمت پر دلانے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے سمائے سمائے پر قیمتیں کم کی جاتی ہیں اس کا مقصد سبھی برانڈ کی ایک ہی دباؤں کی قیمت برابر رکھنا ہے جس سے کسٹمرز اپنی سوویدھا کے انسار ان کا چناف کر سکیں دیش میں سواست سیواؤں کی ستھتی کسی سے چھپی نہیں ہے ایسے لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے جو کئی بار پیسے کی کمی کے وجہ سے بہتر علاج نہیں کرا پاتے اور یا تو بیماری جھیلتے رہتے ہیں یا پھر ان کی جان چلی جاتی ہے اس کے پیچھے دباؤں کی قیمتیں ایک بڑی وجہ ہے جو کم کمانے والے یا کمزور طبقے کی پہنچ میں نہیں ہوتی اس لیے سمائے سمائے پر دباؤں کی اوچی قیمتوں کو لے کر کافی سوال اٹھتے رہے ہیں ایک پورے کا پورے سسٹم کے اندر ہم فیل ہو رہے ہیں کیونکہ نپی پی اپنا کام نہیں کر رہا ڈرک منٹرل اپنا کام نہیں کر رہا فارماسٹریٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ اپنے لالچ کے چکر میں اپنے پروفیٹ کے چکر میں ان سب کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے بڑے ہفتال اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے الٹی میٹلی جو نقصان ہوتا ہے وہ مریض کو ہو رہا ہے ان آکڑوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات تو سمجھ میں آ ہی جاتی ہے کہ دباؤں کے لیے زیادہ قیمت وصول رہی کمپنیوں پر زیادہ سختی کی ضرورت ہے لیکن سوال یہ ہے کیا نپپ اے اس رفٹار سے یا اتنی طاقت سے کام کر پا رہی ہے جتنے اکیو سے کرنا چاہیے کیونکہ دباؤں کے اوور پرائسنگ کی شکایت ہر دن نپپ اے کے پاس پہنچ رہی ہے ڈی این اے مانی ریپورٹ اب ذرا یہ سمجھئے کہ نپپ اے آخر ہے کیا اس کا کام کیا ہے اگر کوئی دباؤں آپ کو مہنگی مل رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ سب سے ضروری بات کہ دباؤں کی قیمت تے کیسے ہوتی ہے یہ بتا رہی ہے سواتی شکریہ بیویک ہمارے آج کی شو کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر آپ سے تے سیما مطلب تے پرائسنگ سے زیادہ قیمت پر دباؤں بیچی جا رہی ہے آپ خرید رہے ہیں آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے تو آپ کہاں پر شکایت کر سکتے ہیں اور یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کے لیے ایک ایسی ایجنسی ہے جہاں پر جا کر ایس کنزیومر ایس اوبھوکتہ آپ اس کو آپ یہاں پر اس کی شکایت کر پائیں گے ہم آپ کو بتائیں کہ NPPA جو ہے وہ National Pharmaceutical Pricing Authority ہے جہاں پر جا کر آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں ضروری دباؤں کی قیمت پر جو NPPA ہے وہ نظر رکھتی ہے اگر over pricing ہوتی ہے تو اس ویسے موقع پر دباؤں کے جو دام ہوتے ہیں وہ کم کرتی ہے کئی ایسے ہیا hospitals ہوتے ہیں American stores ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو جس دباؤں کی قیمت تو اس سے زیادہ قیمت پر بیچی جاتی ہے شاید ایس کنزیومر آپ کو کافی ٹائم پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ آپ کسی دباؤں کی قیمت زیادہ دام پر بیچ رہے ہیں تو یہی کام ہوتا ہے National Pharmaceutical Pricing Authority یعنی NPPA کا جو کی ضروری دباؤں کی قیمت پر نظر رکھتی ہے جو کی essential medicines ہوتی ہے over pricing ہونے پر دباؤں کے دام کم بھی کر سکتی ہے کیونکہ ایک سرکار ایجنسی اس کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نومبر 2017 تک 844 دباؤں کے دام NPPA تائے کر چکی ہے اور یہ essential medicines کی لسٹ ہے زیادہ دام وصول رہی کمپنیوں پر نظر بھی رکھتی ہے اور یہ پرختی ہے سمجھتی ہے کہ کہ کنزیومرز تک یہ مہنگی دبائیں تو نہیں پہنچ رہی NPPA اس دباؤں بنانے والی کمپنی سے پیسے بھی وصولتی ہے مطلب جتنے زیادہ پیسے اس کمپنی نے آپ سے وصولے ہیں اتنے ہی دام NPPA اس دباؤں کمپنی سے وصولے گی اس میں سمجھ سمجھ پر نئی دوائیں شامل بھی کی جاتی ہے جو لسٹ ہے اس کو بار بار بڑھایا جاتا ہے اس میں نئی دوائیں شامل ہوتی ہے اور اس سوچی کو راشتری آوشک دواء سوچی کہا جاتا ہے اس میں سبھی دوائیوں کو کم قیمت پر رکھا جاتا ہے جو کی عام آدمی کی جیب میں بھاری نہ پڑے اور ہر کوئی اس کو خرید پائے تب ہی ان کو essential medicines کہا جاتا ہے مطلب کی ضروری دوائیں یہ بھی آپ کے لئے سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ مریضوں کو کفائیتی دام پر دواء مل سکے اس لیے اس کی کی لائپنگ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے یہی کام NPPA کا ہوتا ہے کہ کیسے آپ کی دواء کی قیمتوں کو ریگولیٹ کریں یہ بھی سمجھئے کہ کمپنی ایک سال میں 10% سے زیادہ دام نہیں بڑھا سکتی ہے کوئی دواء مہنگی مل رہی ہے تو اس کی شکایت آپ ضرور کریں یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بے وجہ فضول خرچی دواءوں پر نہ کریں جو مقصد ہی ہوتا ہے ایسا کمپنیوں کا اور یہ شکایت کرنے کے لیے آپ NPPA کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور اس ویب سائٹ کا ڈریس ہم آپ کو بتا دیتے ہیں www.nppa india.nic.in یہ ویب سائٹ آپ نوٹ کر لیجئے اور اس کے علاوہ آپ twitter handle at the rate npp india پر جا کر اس کی شکایت tweet کر سکتے ہیں یا پھر email id chairman dot npp at the rate nic dot in پر آپ اپنی شکایت دے سکتے ہیں تو آپ کے پاس basically فورمز بہت سارے ہیں شکایت کرنے کے لیے اور یہی موقع رہتا ہے کسی ایک عام آدمی کا اب نوٹ شکایت کر سکتے ہیں اب چونکی بات فارما سیکٹر اور فارما کمپنیوں کی ہو رہی ہے ایسے میں آپ کو اس کے مارکٹ کے بارے میں بھی سمجھنا ضروری ہے جیسے فارما سیکٹر کتنا بڑا ہے یا ہم کتنی دوائیں ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ بھی ہمیں بتائیں سواتی رائن تو اس وقت فارما سیکٹر کی ستھتی کیا ہے ہم کتنی دوائیں ایکسپورٹ کرتے ہیں کتنا بڑا ہمارا فارما سیکٹر ہے یہ آنکھروں کے ذریعے ہم بتا دیتے ہیں تو فارما سیکٹر کے بارے میں کچھ ضروری جانکاری آپ جانئے آندھر پردیش مہاراشتر گجرات بدھے پردیش پنجاب ساتھی ہمارچر پردیش میں فارما کمپنیوں کے یونٹس لگے کوئے ہیں اس کے علاوہ جو بھارتی فارما کمپنیا ہیں ان کے پردکشن لاغت کم ہوتی ہے امریکہ کے مقابلے یہ جو پردکشن لاغت ہے 33% یعنی 33% کم ہے اس کے علاوہ اب یہ آپ جانکاری دیتے ہیں کہ ہم کتنی دوائیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ یہ جانکاری دیتے کہ لگ بھگ 70% جنریک دوائیں ہمارے یہاں سے بہار ایکسپورٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ دوائیں ایسے 21% ہیں جو کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جو پیٹنٹیٹ دوائیاں ہیں وہ 9% یعنی 9% ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یہ جو سورس ہے اس کا یہ بیسیقلی بزنس مونیٹر انٹرنیشنل کے آنکرے اس کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے علاوہ بھارت کا جو فارما سیکٹر ہے کتنا بڑا ہے یہ بھی سمجھ ہے اور اس میں ہم نے پچھلے کئی سالوں کے فگرز سامنے لائے ہیں جیسے سال 2005 پہ مارکٹ سائز 49 ہزار کروڑ 2016 میں 2 38 550 کروڑ روپے ہوا ہے اور ایسی امید جتائی جا رہی ہے کہ 2020 تک یہ 3 57 500 کروڑ تک پہنچ جائے گا مطلب اگر ہم اپنے ایکسپورٹ اور فارما سیوٹکل انڈسٹری کی بات کی جائے وہ سال در سال بیوک بڑھتا ہی جا رہے ہم ڈین اے مانی میں دواؤں کی اوور پرائسنگ کی بات کر رہے ہیں لیکن اس معاملے میں اسپتال بھی کم نہیں ہے اسپتالوں کا موٹا بل کافی حد تک دواؤں پر ہی نربھر کرتا اس کا خلاصہ بھی انپی پی اے کی ہی ایک ریپورٹ سے ہوا ہے انپی پی نے ایک اسپتال سے ریپورٹ مانگی تو پتا چلا کہ ستنہ سو پرسنٹ تک کا منافع کم آیا گیا اب ذرا اس بات کو ایسے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اوور پر آپ پر کیسے بھاری پڑتی ہے گرگاؤں کے فورٹس اسپتال میں ڈینگو پیڑت بچی کا کیس تو آپ کو یاد ہی ہوگا فورٹس نے اس بچی کے پڑی جنوں کو سولہ لاکھ کا بل تھمایا تھا لیکن بعد میں جب NPP جب کی شیڈیول دواؤں پر 300% سے ادھک چارج کیا گیا اس کے علاوہ 15 روپے 29 پیسے کے سرنج کے لیے 200 روپے لیے گئے اور خون چڑھانے میں پری یا 13 روپے کے سیٹ کے لیے 126 روپے کا بل بنایا گیا ساتھی 400 روپے کی ایک دواؤ کو ایفورڈیبل کاؤس پہ بڑیا سے بڑیا دوائی ملے یہ ہم سب کا دے ہونا چاہیے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ڈرک کنٹرولر اور نپ پی اے اپنے سسٹم کو سٹیم لینڈ کریں اپنے ایک موٹا موٹا حساب رکھیں وہ منیٹر کریں کہ ایک دوائی کی بنانے کی کاؤس کتنی آ رہی ہے اور اس کے اوپر کتنا پروفیٹ دے کر ہم بھوگتا تک اس ریٹ کے اندر پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے مریضوں کے ساتھ لوٹ مار ناؤ ان کو فلیس نہ کیا جائے کسی بھی پرکار سے اسپتال نے ڈوٹا من تھمانے کو لے کر فوریس اسپتال کو نوٹس جاری کیا تھا جس میں اس نے اسپتال سے مرد بچی کے پریجن کو دیئے گئے بل دوائوں کے نام دوائوں کی ماترہ اور ان کی قیمت کی کوپی مانگی تھی حالانکہ فوریس اسپتال نے ان آروپوں سے انکار کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب اسپتال دوائوں کی اوور چارجنگ کرتے ہیں تو NPPA کیا کر سکتا ہے NPPA دوائوں کے خلاف تو کارروائی کرتا ہے لیکن جب اسپتال ہی دوائوں کے من چاہے سسٹم کا بھی وشلیشن کر رہے ہیں کہ سرکار میں اوور چارجنگ کے نگرانے کے لیے کوئی ایک ایجنسی نہیں ہے ریپورٹ DNA مانی چلی اب DNA مانی میں ایک بار اس سسٹم کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں جو دوائوں کو مہنگا ہونے سے بچاتا ہے لیکن کیا سسٹم اپنی پوری طاقت سے کام کر پا رہا ہے یا ہمیں فارما سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور سخت نیموں کی ضرور ہے بھارت جیسے دیش میں دوسرے دیش وں کی طرح میڈیکل سسٹم نہیں جہاں سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ناغری کو ایک اپوروڈیبل میڈیکل سوویدھائیں اپلپت کرائیں اس کا پہلا کارن آبادی اور دوسرا کارن سرکار کے پاس اتنے سنسادھن نہیں اگر آپ سرکاری اسپتال میں علاج کرا دوائیں تو آپ کی قسمت ہے ورنہ آپ کو پرائیویٹ اسپتال اور پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے ہی دوائیں خرید نہیں پڑیں گی جو بہت مہنگی ہوتی ہیں اور ہر کسی کے بس کے باہر ہے بھارت میں دوائوں کے دام پر نظر رکھنے کے لیے نیشنل فارمسوڈ یعنی ڈی پی سی او کہتے ہیں دراصل بھارت میں دوائوں کی قیمتوں کا نیانتران کرنے والی نیشنل فارمسوڈ پرائیویٹ آتھورٹی کے پاس سی میت ادھکار ہے نپی پی دوائوں کے پرائیز تیتو کرتی ہے لیکن اسے کسی طرح کی سخت کاروائی کا ادھکار نہیں ہے ایسے میں نپی پی کیول کم بھی بیماریوں کی دوائوں پر نگرانی کر پاتی ہے اور باقی دوائوں پر نگرانی سمبھ نہیں ہو پاتی ہے اس کے لیے الگ سے کوئی ٹریبیونل بھی نہیں ہے اگر نپی پی کسی کو نوٹس بھیج کر کسی دوائی پر جرمانہ بھی لگاتی ہے تو وہ معاملات کوٹ پہ چلا جاتا ہے جہاں سال و سال چلتا ہے دوائی کی کمپنی والے NPP کے خلی آپ یا ڈرگ کنٹرول کے خلاف وہاں جاتے ہیں تو یہ ایک جو ہمارے سرکاری ایڈوکیٹ ہیں وہ اتنے زیادہ پریپکو نہیں ہوتے یا ان کی مجھے تو لگتا ہے کہ کہ نہ کہ شکتی جو ہے وہ اتنی مجبوط نہیں ہوتی جتنی پریویٹ والوں کی ہوتی ہے جتنی دوائی کی کمپنی والے مہنگے سے مہنگا بڑے سے بڑا ایڈوکیٹ کھڑا کر دیتے ہیں اور سرکاری سسٹرم کے اندر ہم جن وکیلوں کو کھڑا کرتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں آپ چاہے فکس کمبینیشن والی دوائیوں کا دیکھو کوٹ کے اندر کیا ہوا اس کے بعد یہ اپنے آپ کو ایک آرڈر کر دیا آرڈر کو ہم نے کوٹ کے سامنے یہ پکا کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ہمارا ہونور کی نہیں ہوتا ہمارے ایڈووکیٹ میں اتنے ایکسپورٹ نہیں ہوتے ہمارے لوگ اسی لئے وہاں پر ہار جاتے ہیں اور یہ ہمارے سرکار کو فیضہ نہیں ہوتا اس لئے این پی پی اے کا فیلیر ہے ان کو پکا ہونا چاہیے ایسے میں سوال یہ ہے کیا این پی پی اے کو زیادہ ادھکار دیے جانے چاہیے تاکہ اس دیش میں لوگوں کے لئے سستی دواؤں کے راستے کھولے جا سکتے ریپورٹ دی اے نمانی اگر آپ دوائیوں کی اوور پرائسنگ کے شکار ہوئے ہے تو این پی پی اے کی ویب سائٹ پر جا کر آپ دوائیوں کی پوری جانکاری لے سکتے میری سیوگی سواتھی رائنا آپ کو بتا رہی ہے کی این پی پی اے کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اوور سٹور میں جاتے ہیں وہاں پر جس دام کی دوائی ملنی چاہیے اسے کہیں زیادہ دوگنے تگنے کیمتوں پر آپ کو دوائی مل رہی ہے تو آپ کو کنزیومر کیا کرنا چاہیے ہم آپ کو بتائیں گے شکایت آپ کہاں پر کر سکتے ہو سنوائی کہاں ہو ویبسائٹ ہے جو کہ ایک سرکاری ایجنسی ہے جو کی ایسنشل دواؤں مطلب ضروری دواؤں کی قیمتوں کو تیہ کرتی ہے مطلب ایک تیسیما سے زیادہ دواؤں کو کو کوئی نہیں بیٹ سکتا ہے اور آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک ہلپ لائن نمبر بھی آپ کی سہولیت کی لئے یہاں پر دیا گیا ہے جو ہے 1800 111 255 یہاں پر فون کر کے آپ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ریجسٹریشن of کمپلین ہیں یہاں پر آپ کلک کیجئے فارما جن سمادھان کا ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر باقایدہ میمبر سیکریٹری اور نیچے ایک پورا ایڈریس دیا گیا ہے جس میں ٹیلی فون نمبر فاکس ایمیل ایم سیکی ڈوٹ ایمیل 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 نمبر بھی سینٹر بیلڈنگ میں بھی لکھ اپنی شکایت درش کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر اپنی شکایت درش کرنا چاہے تو آپ ریجسٹر یا کمپلین پر کلک کیجئے یہاں پر ایک اور ایک نیا پیج کھول جائے گا یہاں پر الگ کمپلین ٹائپ کے آپ کو آپشن ملیں گے مطلب کیا آپ سے کسی بھی دوائی کی اوور پرائس کی گئی ہے اوور پرائس اوپ شیڈیو میڈیسن نیو ڈرگ این ڈرگ فور ویچ پرائس فکس اڈر پیار نائن ٹین دوسرا آپشن آپ شکایت کا ہوگا نون اویل بیلیٹی اور شوٹیج اوپ پرائس اپروول اف ڈرگ مطلب ڈرگ ڈرگ نائی میڈیسن کو بیچنے کا آدیش ہی نہیں دیا ہے اس کے بینا اپروول کے ایسی کوئی دوائی بیچی جا رہی ہے آپ سنگیان میں اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ اس پورٹل پر آکے اس کی شکایت بھی درش کر سکتے ہیں اور ایک اور طریقے کی شکایت وہ یہ ہے ایک ایسی کوئی ایسی میڈیسن جس کو آپ بیچنے سے پوری طریقے سے انکار کر دیا گیا ہو ایسی کمپلینٹ آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے درش کرا سکتے ہیں جیسے مانیے اوور پر شیدول میڈیسن پر میں کلک کیا میں کہیں پر گئی اور مجھ سے کسی دوائی میڈیسن کے زیادہ پیسے لیے گئے تو میں نے اس طریقے کی کمپلینٹ پر کلک کیا ہے اس کے بعد ایک اور نیا پیش کھول جائے جہا جہاں پر آپ کو اپنی ساری ڈیٹیلز بھرنی نیم اس مینیفیکچر ایمپورٹر یا مارکیٹر کا نام کیا ہے مینیفیکچر کا ڈریس کیا ہے اس میں ویٹ نمبر یا ریجسٹریشن نمبر کیا لکھا ہوا ہے اس کو آپ ضرور لکھئے جہاں اگر آپ کیمیسٹ یا میڈیکل سٹور سے لے رہے ہیں اس کا اڈریس کیا ہے آپ سے ریٹیلر نے کس دام پر دوائی لی ہے وہ آپ دام یہاں پر ضرور لکھئے ایمار پی جو کالکولیٹیڈ ہے وہ یہاں پر لکھیں گے کامپوزیشن اور فارمیلیشن یہ اگر نہیں بھی لکھے تو چلے گا لیکن یہ اپشن جہاں پر لکھنا آپ ضروری ہے تو یہ پورا پیج آپ بھریں گے اور اس کے بعد اس کو آپ save کر آگے بڑھا دیں گے تو یہ آپ کی complaint پہنچ جائے گی NPPA کے پاس اس کے علاوہ ایک اور جگہ جہاں پر آپ جا سکتے ہیں NPPA کے اس ویب سائٹ پر وہ ہے search medicine price ایسی دوائوں کے دام جو آپ کو پتا نہیں ہے اور آپ جان نا چاہتے کہ کوئی ایسی دوائی جس کا دام آپ پتا نہیں آپ پتا لگا پائیں گے وہ آپ فارما صحیح دام کے ذریعے پتا کر سکتے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی دوائی کا دام جو شاید آپ مائن میں confusion ہے کہ یہ دوائی کس دام پر میڈیک سٹور میں بکتی ہے ذرا میں پتا کروں وہاں پر اس کا آپ نام لگ سکتے جس آپ دھوکہ دھڑی کا شکار نہ ہو اس کے لاب اور صحیح طریقہ آسان طریقہ ہے اپنے mobile app کے ذریعے آپ سب پاس mobile phone ہے mobile app بہت سارے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ایک pharma سہی دام کا mobile app بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ پر بھی بیٹھے آپ کسی بھی دوائے کا دام یہاں پر چیک کر سکتے ہیں تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو NPPA کے ایک website آم ناغرک کے لیے ساتھی اُبھوکتاؤں کے لیے بہت زیادہ کارگر website ہوتی ہے جہاں پر آپ essential medicines ایسی دوائیں جن کے دام تے کی ہیں NPPA اس کی شکایت آپ ایسی website پر جا کر چیک سکتے ہیں dna money میں آج ہم پوچھ رہے ہیں کی کی آپ بھی مانتے ہیں کہ دیش میں دوائوں کی قیمت کم ہونی چاہیے اس کے جواب آپ ہمیں sms کے ذریعے دے سکتے ہیں یا پھر ہمارے facebook page یا twitter handle پر جا کر اس کا جواب دے سکتے اب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تین بہت ہی اہم ایکس پرٹس جنہوں نے بہت سال اس سیکٹر کو بہت قریب سے دیکھا جو دوائیاں ہنگ خاتے ہیں ان میں ان کا بہت ہی رول رہا ہے کی وال ہنڈا جی ہے پروموٹر ڈیریکٹر سپریٹینڈنٹ ہے سر گنگا رام ہسپٹل بہت بہت دھنیواد آپ تینوں کا آنے کے لیے سب سے پہلے مسٹر ہنڈا آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ نے ایک گلوبل کمپنی کو ریپریزنٹ کافی سالوں سے کیا اگر ہم گلوبل پریکٹس دیکھیں جو ڈھانچے ہیں وہاں پر ریگولیشن کے اور انڈیا کے ساتھ کمپیر کریں تو ہم کتنے پیچھے ہیں ان سے دیکھیں جیسے کہ گلوبل ڈھانچے میں اگر دیکھے جائے تو دو طرح کی میڈیسنس ہوتے ہیں ایک تو جو پروپرائیٹری میڈیسنس ہوتے ہیں جو کمپنی کی وہ پرائزنگ ہوتا ہے ان کا الگ اور وہ جنریک میڈیسنس ہوتی ہیں جو کی پیٹن ایک سپائر ہو جاتا ہے پر جو بھی ہوتا ہے جلوبل زیادہ کمپیٹیشن بیسس پرائزنگ ہوتی ہے جنریک کی کمپیٹیشن ہوتی ہے اور بیس آن دی ایویلیبیلیٹی آن دیمان کمپیٹیشن پرائزنگ مارکت ایوال پرائزز ہو جاتی ہے ہاں سم کنٹریز ایڈوانس کنٹریز لیکھ آسٹریلیا گئے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیسن کا کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے اس کا کیا بینیفیٹ ہوتا ہے اس حساب سے بھی پرائزنگ فکس کی جاتی ہے ہماری سیٹویشن بہت الگ ہے یہاں پر ڈومیسٹک میں پیٹن پروڈکس آجسٹ فیو پرسنٹیج ٹو او تری پرسنٹیج باقی پورا برینڈ جنریک مارکٹ ہے اور جنریک مارکٹ بھی بہت کم ہے اور کافی ٹائموں سے ہم کاسٹ بیز پرائزنگ میں رہے ابھی جو نیو لاؤ آیا جس میں کی ایسنشل ڈرگ لسٹ ہے اور جو آؤٹسائید اسنشل ڈرگ لسٹ ہے یہ مارکٹ بیس پرائزنگ کیے گئی ہے اور مارکٹ بیس پرائزنگ سے مونیٹر کیا گیا ہے اس پہ تھوڑی تو تکلیفیں آتی ہیں اور جس کی کریکشن ہوتی جا رہی ہے پر یہ سسٹم اب کافی ورکیبل ہو رہا ہے کافی حد تک یہ سسٹم کام کر چکا ہے اور کافی حد تک پرائزنگ پہ کافی کنٹرول آئے چکا ہے اس کے بعد تو میرے خیال سے یہ انڈیا کے لئے یونک سسٹم ہے جو کہیں دوسری کنٹری میں دکھانی جا رہا مسٹر گلاتی کیا آپ مانتے ہے کہ یہاں پر جو بھی ایکشن ہوتا ہے بہت نی جرک ہوتا ہے کوئی میڈیا ریپورٹ ہوتی ہیں کوئی کنزیومر کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہمارے ساتھ یہ نائنصافی ہوئی پھر اگدم سے آثورٹیز اس پر اگدم پروب کرتی ہیں پھر کوئی ڈیسیشنز ہوتی ہیں کیا آپ مانتے ہیں کہ بہت ہی نی جرک ہے جیسے آپ سٹینٹ کا لے لیجیے ویویک جی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اگر میں تھوڑا سا آپ مجھے ازادت دے میں تھوڑا سا ڈیگریس کروں تو جہاں کیول جی نے چھوڑا میں وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو دوائیاں کی جو پیمنٹ ہے وہ انشورنس کمپنی کرتی ہے اگر آپ کینیڈا میں دیکھیں آسٹریلیا میں دیکھیں جیپان میں دیکھیں ویسٹرن یوروپ میں دیکھیں تو دوائیوں کی قیمت کرتی ہے سرکار کہیں بھی developed countries میں اپنی جیب سے ایک پیشنٹ کو پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں دوا پہلی بات تو یہ ہے اب انڈیا میں کیا ہو رہا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اپنی جیب سے وہ پیسے دے رہا ہے تو ایک اور اس کے پاس کوئی پاور ہے ہی نہیں تو جو مدہ آپ سے پیشلی بار بھی ذکر کیا تھا اس بار بھی ہے کہ اس کی پیشن کے لیے اس کی پاور کے لیے ایک فنڈامنٹل چینج جو ہے پورے سسٹم میں لانا ضروری ہے یہ سوال آپ نے پوچھا تو جواب میرا یہ ہے ہاں یہ نیجرک ریاکشن ہے ایک فنڈامنٹل چینج جس میں پرائیس کی بات کروں گا ہی نہیں کیونکہ کسی کے لیے دو روپے پیسے افورڈیبل ہے کوئی بیس روپے افورڈ کر سکتا ہے ہر ناغرک کا حق ہے کہ اسے اتنی قیمت پر دوا مل سکے جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے جی ڈاکٹر کٹوچ آپ ایک بہت ہی کریڈبل جانے مانے ہسپیٹل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں سپیسیفک نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کے ہسپیٹل کے بارے میں لیکن جنرلی ایک پریکٹس اور حال کے دن میں اس پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت کنسرنز بھی ریفلیکٹ ہوئے ہیں کہ کہ کئی جو ہسپیٹلز ہیں بہت زیادہ مارجنز یا بہت زیادہ انفلیٹ کر کر اپنی ہی فارمسی میں یا جب پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں میڈیسنز ایم آر پی سے کئی زیادہ داموں پر کر رہے ہیں کیا یہ ایک بہت ہی سیریس پرابلم ہے اور اس پر ریگولیٹر کیوں نہیں کچھ کر پا رہا ہے اگر آپ ازازت دیں تو میں ایک ہسپیٹل کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کروں ایک ترشری کیر بڑا سپر سپیشیلٹی ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹل جہاں پہ لگ بگ دھائی سو سے تین سو پیشنٹ ڈیلی ایڈمیٹ ہو رہے ہوں اور جہاں پہ لگ بگ پانچ ساڑھے پانچ ہزار لوگ کام کر رہے ہوں ایسے ہسپیٹل کے اوور ہیڈز بہت ہائی ہوتے جن جو ہسپیٹل اپنی ہی دم پہ ہسپیٹل کو چلا رہے ہیں اپنی آمدنی سے ہسپیٹل کو چلا رہے ہیں وہ تو پریویلنگ لاؤز کے تحت ہی کام کر رہے ہیں کنزیومر کو شاید ضرور لگ رہا ہوگا کہ سپر سپیشیلیٹی کیر پرائیویٹ ہسپیٹل میں بڑی مہنگی ہے لیکن کاؤس وائز اگر آپ دیکھا جائے تو گورنمنٹ ہسپیٹل میں لگ بھگ اتنی ہی کاؤس آتی ہے لیکن سبسیڈی یا گورنمنٹ اس کو ٹیک کیر کرتی ہے ابھی ریسنٹلی جو کیس تھا جہاں پر لگ بھگ پچاس لاکھ کے بارے میں بتایا گیا دو پری مچھ بچے تھے اب وڈمبنا دیکھئے فیملی اس بل کو نہیں سپورٹ کر پاتی دو ہسپیٹل اس بل کو سپورٹ نہیں کر پاتا دو سوسائیٹی اس بل کو سپورٹ نہیں کر پاتی گورنمنٹ اس بل کو سپورٹ نہیں کر پاتی تو ان دو بچوں کی بل کو کون فوٹ کرے گا یہ ایک وڈمبنا ہے بٹ ہسپیٹل have to survive ہسپیٹل have to large ہسپیٹل have to survive and this is the parameters that they have within the prevailing laws لیکن بریگیڈیر صاحب دیکھئے آپ ایک اتنے جیسے میں نے کہا پورانے جانے مانے آپ ہسپیٹل سرکاری اون تو نہیں تو اب جب اتنے انگلیاں اٹھی جیسے آپ نے کہا ملٹی سپیشیالیٹی ہسپیٹل آپ بھی ایک ملٹی سپیشیالیٹی ہسپیٹل ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر ہسپیٹل پر انگلیاں اٹھی آپ پر تو کچھ نہیں اٹھا تو یعنی کہ کہ کوئی تو موڈل ہے جس سے آپ اچھا ہیلتھ کیر پروائیڈ کر سکتے جی کوشش تو رہتی ہے پیشن کو ہر طرح کی ٹرانسپیرنسی پروائیڈ کرنے کے لئے دراصل کئی بار ایک کومنیکیشن بیریر آ جاتا ہے کومنیکیشن گیپ آ جاتا ہے جہاں پر پیشن کو لگتا ہے مجھے تو بتایا نہیں گیا تھا سڈنلی اتنا بڑا بل کیسے آ گیا ہم لوگ قدم قدم پر پیشن سے پریچت رہتے ہیں پیشن سے وارتہ لاپ بنا کے رکھتے ہیں انہیں بتا کے رکھتے ہیں ان کے پاس ساری چوائسز دے کے رکھتے ہیں اس طرح سے کام کرنے سے شاید ہمارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھی ہے تو یعنی کہ امید ہے اگر میں کیپٹل میں مسٹر گولاتی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ نپی پی اے یا جو بھی ہمارا ریگولیٹری میکنزم ہے ایک تو تکلیف ہے کہ کئی زیادہ آتھورٹیز ہیں دوسرا اگر ان کی امپاورمنٹ کی بات کریں ان کی کی بات کریں کیونکہ اس دیش میں کئی سکسیسفل ریگولیٹرز ایمرج ہوئے ہیں پچھلے پچھس تیس پچاس سال میں لیکن جب بات ان پی پی اے کی آتی ہے تو اس طرح کی ایک جو وہ فیر ہونا چاہیے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں میٹر جلدی اس پہ ایکشن لیجیے یہ نہیں دکھنے کو ملتا ویویق جی میں تو آپ کی جو پہلا سوال کا پہلا حصہ ہے جرہ اس کے بارے میں آپ سن لیں وہ یہ ہے کہ پیٹنٹ گرانٹ ہو یا نو ہو انڈیا میں وہ منسٹری آف کامرس کے انڈر میں آتا ہے پرائس جو ہے وہ NPP ہے منسٹری کیمیکل فیٹیلائزر کے انڈر میں آتی ہے ہیلتھ جو ہے اور نئی دوائیں کون سی آنی چاہیے کون سی نئی CD SEO منسٹری آف ہیلتھ کے انڈر میں آتا ہے اس کے لائف اس بات کو سمجھ نہ ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو سرکار کو اس کے لیے اور سخت قدم اٹھانے چاہیے تو آج کے لیے اتنا ہی کل پھر ملیں گے نئے مدے کے ساتھ نوش ملیں گے